جنت میں جانے والا ہے نے فرمایا جہنم میں جائیں گے ایک جماعت ایک گروہ جنت میں جائے گا اور وہ ایک کون سا ہے ما انا علیہی و اصحابی اليوم آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی گروہ سوچ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کی دیفینیشن کیا تھی دین اسلام کا ترجمہ کیا تھا دین اسلام کسے کہا جاتا تھا قال اللہ و قال الرسول کوئی تیسرا قانون تھا کوئی بابا جی کوئی شاہ جی کوئی شیخ جی کوئی پیر جی کوئی امام جی کوئی حضرت جی کوئی مرشد جی کوئی تھا نہیں تھا یہی اسلام ہے آج بھی جس جماعت نے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیا و اس اسلام کو قابو کیا و ہے یہ جنتی ہے یہ اہل سنت والجماعت ہیں انہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے سلفی بھی کہا جاتا ہے جن کا اعلان ہے اللہ نے دو ہاتھ دیئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں دی ہیں اللہ کی کتاب مدینے والے کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے یہ اسلام ہے جو اس کو مانتا ہے اس پہ چلتا ہے وہ اہل سنت ہے وہ اہل الحدیث ہے وہ سلفی ہے وہ اللہ کی رحمت سے فرقہ ناجیہ میں سے ہے وہ طائفہ منصورہ ہے مختلف نام اہل حدیث میں آتے ہیں محدثین کی زبان سے بیان ہوئے ہیں ان کی شرط کیا ہے کہ ان کے ہر مسئلے کو پیش کیجئے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث پہ صحابہ کرام کے راستے پہ صلف صالحین کے منحج پہ چلنے والے اپنے آپ کو کبھی فہم صحابہ سے آزاد نہیں کرتے وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث سے آزاد نہیں ہوتے پرویزی فرقے کی طرح کہ اس قرآن حکیم کی عربی عبارتوں کو لو اور دکشنری کھول کے اس کی ٹرانسلیشن کر لو اور عمل کرتے رہو یہ گمراہ ہے جو پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑتے ہیں صحابہ کرام کے منحج سے باہر نکلتے ہیں ہم شریعت اسلامیہ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ویسے سمجھنا لازم جانتے ہیں جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سکتے ہیں آپ چلنی لگا لیں دیکھا نہیں عورتیں آٹا گونتے میں چلنی لگاتی ہیں چلنی میں آٹا چھانتی ہیں اب تو آٹا گوننے والی بھی کم ہوگی بقالے سے چار روٹی ایک ریال کی مل جاتی ہیں وہ چلنی والا منظر بھی شاید ہی کسی نے دیکھا ہو پرانے دور میں عورتیں چلنی میں آٹا چھانا کرتی تھی اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چلنی کے دریئے باہر نکل دے موجودہ مسلمانوں کو چلنی لگا کے چھانیے غور سے دیکھئے آج جماعتوں کا جو منحج جو فرقوں کا حصول جو ذوابیں جو قوانین بنا لیے گئے ہیں انہیں لائے پیارے حبیب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دور میں فٹ آتے ہیں اہل حق ہیں فٹ نہیں آتے باطل ہیں کیا پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو پکا کیا اس پہ بیلڈنگ گھڑی کی اس پہ ساوی چادریں چڑھائیں اب تو قبر پرستوں کا یہ حال ہے یہ حال ہے اندر قبریں موجود ہیں اس کے اوپر جو بیلڈنگ بنائی گئی ہے وہ بلکل بیت اللہ کے مقابلے پہ بنائی گئی ہے بلکل قابع کی صورت غلاب بھی اس پہ چڑھے ہوئے جیسے بیت اللہ پر اللہ کے نام اور آیات غلاب پہ لکھے ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بابوں کی قبروں پہ جو بنائے گئے ہیں اس کی صورت بلکل وہی ہے اور اس کا تواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا تواف ہوتا ہے یہاں حاجی صاحب کی قبر کا تواف ہو رہا ہے سبز چادرے ہاتھ میں پکڑی بھی تواف کر رہے ہیں اور تواف کے بعد وہ اندر منائے ہوئے جھوٹے قابے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قبروں پہ چادرے کڑھاتے ہیں موسیقی موسیقی کیوں کہ جہوٹ سبانہ موسیقی اگر مان موسیقی جگی ہمیں سبز ہمیں ہمیں موسیقی تو ایسے محور نے سکتا جب نام موسیقی ہمیں 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 موسیقی یہ وہ جرم ہے مجھے کہنے دیجئے میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں میرا جملہ بڑا کڑوا ہے لیکن مجبور ہوں شرکی اس غلاستوں کو دے کے زبان خاموش نہیں رہ سکتی یہ وہ جرم ہے جو ابو جہل نے نہیں کیا تھا کفار مکہ کفر کے اس سدیج تک نہیں پہنچے تھے جس سٹیج پہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ پہنچ گئے بعض لوگ اس حدود کو کراس کر گئے جو حدود کفار مکہ سے کراس نہیں یہ اپنی قبروں کے اوپر بیت اللہ کا موڈل بناتے ہیں ان کی مہربانی ہے اس کا رنگ انہوں نے کالا نہیں کیا کالا غلاف نہیں ہے اس پہ کبھی دل آتا ہے تو لال چڑھا لیتے ہیں کبھی دل آتا ہے نسواری چڑھا لیتے ہیں اگر یہ کالا بھی چڑھا لیتے ہیں ان کو کور روک سکتا زبان نے تو گند ہو گئی توحید کے مسئلے کو تو سمجھ لیا گیا کہ یہ انتشار کا مسئلہ ہے یہ اخترار کا مسئلہ ہے یہ نہیں جانا کہ یہ نہ کرو بس امت کو جوڑ دو بھلے تھوک سے جوڑ دو تھوک سے بھی کوئی چیز جوڑتی ہے بھائی الفی سے جوڑو کم از کم کچھ عرصہ تک گزار دے گی بندہ شرک پہ رہے اور جوڑ جائے ہو ہی نہیں سکتا شرک سے نکالو توحید پہ لاؤ ایسا جوڑ ہوگا ایسا جوڑ ہوگا پیارے حبیب علیہ السلام نے انساریوں کو اور مہاجروں کو توحید پہ جوڑا کیسا جوڑا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ رضا کا ساتھی کہتا ہے میری دو بیویے ہیں پسند کیجئے جو آپ کو اچھی لگے گی طلاق دے دوں گا عدد گزار کے اسے نکاح کر لینا میرا باغ ہے پسند کیجئے باٹ لیجئے دو حصوں میں لوں گا پہل میں آپ کو دیتا ہوں آپ کی جیے یہ توحید پہ جڑے ہیں اور شرک پہ رہے مشرک رہے اور پھر کو جوڑ لو یہ جھوٹ کا جوڑ ہے جو پائے دار نہیں رہ سکتا ایک ایک عمل آج کے دور کی لوگوں کا فرقوں کا جماعتوں کا گروہوں کا اٹھائیے سیرت نبی علیہ السلام پہ پیش کیجئے کیا پکی قبریں تھی کیا قبروں پہ چادریں چڑھتی تھی کیا ان پہ بلگے بنتی تھی کیا ان کا تواف ہوتا تھا کیا وہاں پہ سجدے رکود نظر نیاز زباہ قربانی امیدیں دعائیں نمازیں یہ ہوتی تھی نہیں ہوتی اللہ کی قسم یہ اس ایک میں شامل نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے کیا تیجہ ساتمہ نامہ دسمہ چالیسمہ قل وہاں پہ نظر آتا تھا عرص کے میلے کے جلوس نکلتے تھے عید میلاج کے جلوس نکلتے تھے یہ سب چیزیں بات کی بنائی ہوئی ہیں جس میں یہ ہے وہ حق پر جنت میں جانے والے گروہ کا حصہ نہیں ہے